ہم جناب جنید عبراہیم صاحب پورت الزبت سالت افریقہ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ریت سائل اہل سنت جوٹ میں پریاد پرمایا السلام علیکم میں نے جب یہ پڑھا کہ پورت الزبت تو قرآنی یادیں تازہ ہو گئیں میں تیراسی میں میں نے دورہ کیا میرے ساتھ مولانا علامہ شاہ مدنورانی صاحب پروفیسر شاہ فریدولہ صاحب تھے اور میں ساتھ میں تھا تیراسی میں ہم نے غالباً فروری میں آپ کے یہاں کا دورہ کیا تھا اور بھرکور وہاں تقریر بھی ہوئی اور یہ اُس زمانے کی بات ہے جب دربن نے ملاد مصطفق کام کرنس کا انعقاد ہوا تھا بہرحال ہم ممنون ہیں کہ آپ نے یاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بتائیں اور دیوبندی سے متعلق کفر کے فتوے کے متعلق بھی کچھ بتائیں اور آپ نے آخر بھی ارشاد فرمایا کہ برائے درم حق کی تلاش میں میری مدد فرمایا تو انشاءاللہ ہم آپ کی حق کی تلاش میں پورے پورے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ ہمیں اپنا سمجھ کر جب بھی کوئی علمی ذہنی الجن ہو جس کا تعلق مذہب سے ہو فوراً آپ ہمیں یاد فرمایا تاکہ آپ کی تسلیح اور تشتیح کی جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو دیوبندی بابیوں کے شرح سے محفوظ رکھیں آپ نے گوشا کہ آلہ حضرت کے بارے میں کچھ بتائیے تو دیکھ اس میں ایک تو یہ کہ مطبوع کتابیں بے انتہا موجود ہیں جس سے آپ یہ ساری چیزیں پڑھ کر حافظ کر سکتے اب ظاہر ہے کہ انترنیت پر سوال کے جباب میں کوئی اتنا طبیل مضموط ہم بیان نہیں کر پائیں گے لیکن ہم اتنا ضرور بتا دیتے ہیں کہ آلہ حضرت کا نام نامی اسم گرامی جو ان کے والدین مادرین نے رکھا احمد رضا اور ان کا تاریخ نام المختار رکھا گیا امام اہل سنت کے میدان عمل میں آیتوں بطور عجز اور انتصاری انہوں نے اپنا نام عبد المصطفی محمد احمد رضا خان جو ہے یہ تجویز کیا آلہ حضرت فاضل بریلیوی سن عیسوی کے اعتبار سے اٹھارہ سو چھپن میں پیدا ہوئے اور سن ہیجری کے اعتبار سے بارہ سو بہتر آقا سن ولادت آلہ حضرت کے والد ماجید مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی لے گئے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے ان کے والد مولانا رضا علی خان رحمت اللہ یعنی آلہ عزرت کے دادہ یعنی جد امجد مولانا رضا علی خان صاحبی ہندوستان کے بہت معروف علمان ان کا شمار کیا جاتا ہے آلہ حضرت فاضل بریلیوی نے تیرہ برد دس ماہ میں تمام علوم سے فراغت حافل کر لی جس کو ہم مرد رجع درس نظامی کہتے ہیں حضرت فاضل بریلیوی نے تمام کتب جو درس ندامی کی ہیں ان کی تکمیل فرما کر کہ آپ نے گویا تیرہ برس اور دس ماہ کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل کر لی اور تیرہ برس دس ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتوہ بھی تحصیل فرمایا آپ اگر برد شغیر میں اُس زمانے کی حالات کو اگر آپ دیکھیں تو وہاییت و دیوبندیت نے مسلمانوں کا جینہ دو بھر کر دیا مسلمانوں کے اپنے جو معمولات تھے یعنی نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ان کا عدب حضور علیہ السلام پر درود و شریف کا نظر آنا حضور علیہ السلام پر صلاة و سلام کا نظر آنا اور محفل ملاد درود فاتحہ وغیرہ وغیرہ ان تمام وہ چیزوں کو جو برسہ برس سبیوں سے مسلمانوں کا معمول تھا انہیں شرک اور کفر کہنا شروع کر دیا اور آپ کے زمانے میں ایک کتنا نہیں پلکہ نیچریوں کا کتنا جنم لیا مرزا حولہ محمد قادیانی کا کتنا جنم لیا دیوبند وحابی اپنی آب و تاپ کے ساتھ میدان میں آگئے غیر مقلد حضرات اپنی آب و تاپ کے ساتھ میدان میں آگئے اور اس پر ایک اور ستم غریف یہ کہ انگریز گورمنٹ کا دور ایسے موقع پر آپ دیکھئے کہ آلہ حضر فاظل بریلوی نے چون مکی لڑائی لڑی امام اہل سنت آلہ حضر فاظل بریلوی کے دور میں جو بھی کوئی فرقہ جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے شام میں گستاتی کی امام اہل سنت ان کے سوالوں کا جواب دیا معاملات اہل سنت پر بڑی مدنف کتابیں تصمیف فرمائیں اور آپ سن کر حیرت زدہ ہوں گے کہ آلہ حضر فاظل بریلوی کے وہ کتابیں جو آپ نے اپنی بہت مختصر زندگی میں تصمیف فرمائیں ان کی تعداد ایک ہزار سے زائر اور آپ کو سنگی بھی حیرت ہوگی کہ آلہ حضر فاظل بریلوی نے اپنے قلم سے تریفن علوم پر کتابیں تحریف فرمائیں یہ کہ تریفن علوم جانتے تھے صرف جاننا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی تصمیف آخری یادگار موجود آپ نے فرمایا کہ دیوبندیوں سے مطالق کفر کے سطح سے مطالق بھی وضاحت کریں تو آلہ حضر فاظل بریلوی نے دیوبندی حضرات کے وہ کفریہ عبارات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہیں ان پر گرفت فرمائیں اور صرف یہ کہ انہوں نے کفر کا خطوہ نہیں دیا بلکہ وہ ساری عبارتیں لکھ کر علماء عرب اور عجم میں فعالہ حضرت نے پھیلا دی خصوصیت کے ساتھ حرمین شریفیں یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں وہ سارے سوالات کیے اور جب سوالات کیے تو علماء عرب اور علماء عجم نے ان کی تکفیر کی کہ جو شب ایسا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج بلکہ بطور خاص ان علماء نے یہ تک لکھ دیا یہ ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ اس میں کوئی شخص اگر شک بھی کرے تو وہ بھی اسی جیسا ہے جیسا کہ اس کا لکھنے والا اس فقرے کا نام فتاوہ حسام الحرمین ہے دارم امجدیانی اس کو موجود زمانی کے خط جو عربی ہے اس خط سے مضین کر کے اس کو چھابی دیا لیکن یہ کتاب چونکہ اصل نہیں عربی زبان میں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو منگوا دے سکتے ہیں آپ ساوٹ افریقہ میں ہیں آپ ان معاملات کو جاننے کے لیے میری مزارشی ہے کہ درمنہ اگر آپ مولانا عبدالحادی سہار جو ہمارے مشہور عالی میں سننے کن سے اگر آپ رافتہ کریں تو آپ کو اس میں بیر شمار اور معلومات بھی ہو جائے جیس فتوے کا نام کیلئے یاد رکھئے اس فتوے کا نام ہے جو حضور پر گستاخی کرنے والوں کے خلاف دیا گیا حسام الحرمین میری یاداش کے مطابق یہ غالباً تیرہ سو چھت بیس میں تقریر ہوا آپ ساتھ کی تلاش میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حق کا راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ ان گمراہ اور بیزنوں سے محفوظ رکھے جب بھی کوئی ذہنی الجن ہو ہم آپ کی ذہنی الجن کو دور کرنے کے لیے اما وقت آپ ہمیں تیار پائیں گے دوبارہ بھی آپ ہمیں یاد کرتے ہیں شکریہ